موسیقی 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 دیکھتے بچے نفت دارا ارپور کی آگے جو بلتے ہمیں آگے جو بلتے ہمیں آگے جو بلتے ہمیں آگے جو بلتے ہمیں آب اولاد میں ہمیں استاد کا استاد ہے استاد علم ہے شلحان اللہ یہ وہ سخص ہے جو بائی سے استاد لوگ کو پیدا کرتا ہے شلحان اللہ شلحان اللہ ان کے قدم تک پہنچے تو یہ عالم ہے اگر ہاتھ کے دست کے نیچے پہنچ جائے تو کیا عالم ہو جائے قدموں کا جب یہ عالم ہے اللہ اللہ سوچو سوچے نہیں کی بات ہے جب استاد علمہ کا قدم کا یہ عالم ہے تو سرکا کا دست مبارک مل جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا شلحان اللہ تو ہم امید کرتے سرکا کا قدم تک پہنچے بھی دست ملے یا نہ ملے قدم تک پہنچے پھر دست ملے یا نہ ملے کلام جو میں کہہ رہا تھا جو جو ہوئے بلند جو 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 ہوئے بلند اسے پستی نظر آئی جو جو ہوئے بلند اسے پستی نظر آئی جو جو ہوئے بست اسے پستی نظر آئی سبحان اللہ جو جو ہوئے بلند اسے پستی نظر آئی اور جو جو ہوئے پست اسے پلندی نظر آئی تو پہلے پست ہونا سیکھو جب پست ہونا سیکھ جائے تو وہ پست تم کو پلندی تک پہنچا لے گا وہ پست تم کو پلندی تک پہنچا لے گا ارے پہلے اپنے پوجا کروانے سے پہلے لفظ پوجا ہے برامت مندہ اردو لفظ ہے سمجھنے کے لئے میں کہہ رہا ہوں حضرت بیدیو مافو پوجا کروانا ہے تو پہلے پوجا کرو جب پر لوگیں تو تم کو بھی کوئی پوجے گا میں شک ہد ہد ان کو بھی کوئی پوجے گا منوانا ہے تو پہلے مان لو جب مانو گے تو تم کو منوائے گا تو انساءاللہ ہم نے ایسے سخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ تو ہمارے وہ استادل علماء کا کھاکساری انتصاری ہے کہ مجھ جیسے ناچیس کو آستانے پر بیٹھنے دیا میں تو غزارش کے رہے تھے سرکار آپ بیٹھے لیکن یہ ان کا انعیات ہے کہ مجھے بیٹھا دیا صلی اللہ تعالی استادل علماء کا خدمت کرنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اصل میں بات کیا ہے کہ جب اپنے ہر ایک میں کا کسی کا پاس کسی کا پاس میں ختم ہوتا ہے جو جتنے بڑا میں ہو ہر ایک کم ہے اسی کم ہے کے پاس ختم ہوتا ہے تو جب استادل علماء حدیر ہے تو دل کا قیفت کا عالم میرا کیا ہے سمجھے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے میں بولنا نہیں جا رہا ہوں مگر خود پر خود لفظ آئی جا رہا ہے لفظ آئی جا رہا ہے یہ بھی کرم ہے ان کا یہ بھی کرم ہے استادل علماء کا کہ ان کی بہاری پہنس سے یہ واقعر کا جبان پھل رہا ہے اللہ طبعہ اٹھ کے ساتھ ہمیں رہنے کا توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ